دس کا ٹیم تھا یہ تقریبا شام کو سوہ چار وجہ گھر سے نکلی نانی کے گھر کے لیے تو وہاں جب جامہ مجید کے قریب پہنچی تو رہنے میں میاں سید نے اس کو ہاتھ سے زبادستی پکڑ کے کرین سنڈر کے گودام میں لے گیا جہاں وہاں اس نے تین آدمی پہلے سے رکھے ہوئے تھے اس کو اندر لے جا کے اس کی عزت خراب کیا اور اس کا موہ پہ ہاتھ رکھا اور جب اس کے پشاپتے خون جارا تو چاروں چھوڑ کے وہ باگ گئے جب میں گھر پہ آئے تو یہ لیٹرین میں بیٹی ہوئی تھی میں نے کہا کیا ہو رہا ہے میری وائف رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا بھلے بچے کے شاب میں خون آ رہا ہے تو میں بچی سے پوچھا جو بچی نے پورا واقع ہے میرا کو بتایا وائف نے بھی بتایا تو میں اپنے بچی کو اٹھا کے لے گیا لیکن بچے راستے میں بہت رونے لگی کہ درد ہو رہے درد ہو رہے بقول فضل الہی کے اس کی ساتھ سالہ بیٹی سمیرہ چار درندہ صرف تشخاص کے ہاتھوں جنسی تشدد کا شکار ہوئی موت کی دہلیس سے پلٹی کم سن بچی کی جسمانی حالت ذہنی صحت اور تعلیمی سلسلے پر اس جرم نے کیا اثر ڈالا زندگی کا وہ بھیانک دین اور اس کے اثرات اسے آج بھی یاد ہیں میرے نانی کے گھر جانتے میں سید نیاس نے پکڑا گودام گودام پہ تین آدم ہو تا میرا سان بڑا کم کے او بھاگ کے میں گھر پہ ہے سکول جاتی ہو؟ ہمیں سکول پہ رجاتی تھی ایک کام ہمیں نہیں جاتی اب نہیں جاتی ہو؟ اس واقعے کے بعد نہیں جاتی ہو؟ کونسی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کے جی وان کے جی وان کے جی وان ابھی تمہارا بیٹو عمر کتنی ہے؟ پیرا سن سال ابھی آتی ہے موسیقی